شعبہ نے بیان کیا ان سے محمد بن نبی یعقوب نے بیان کیا انہوں نے عبد الرحمن بن نبی بکرہ سے سنا انہوں نے اپنے والد سے کہ اقرہ بن حابس رضی اللہ عنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ سے ان لوگوں نے بیعت کی ہے کہ جو حاجیوں کا سامان چرائیا کرتے تھے یعنی اسلم اور غفار اور مزینہ کے لوگ محمد بن نبی یعقوب نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں عبد الرحمن نے جہینہ کا بھی ذکر کیا شعبہ نے کہا کہ یہ شک محمد بن نبی یعقوب کو ہوا آن حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بطلاؤ اسلم غفار مزینہ اور میں سمجھتا ہوں جہینہ کو بھی کہا یہ چاروں قبیلے بنی تمیم بنی عامر اور اسد اور غطفان سے بہتر نہیں ہیں کیا یہ معاخر اور ذکر خراب اور برباد نہیں ہوئے اقرہ نے کہا ہاں آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ ان سے بہتر ہیں صحیح بخاری حدیث نمبر 3516